پانچ اس کے ساتھ بھارتی بزنس مین تھے یاد کیجئے گا جو یہ الزام دوسروں پہ لمحے موجود میں لگا رہے ہوتے ہیں وہ جرم خود کر رہے ہوتے ہیں آپ پہ اور میرے کے اوپر بھارتی ایجنٹ رہا کا ایجنٹ کا نعرہ لگاتے تھے جہن دوستو موڈیڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بیٹین کی ایک اکبر فائننسل ٹائمز کے ایک ریپورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس ریپورٹ میں یہ کھلا سا کیا گیا ہے کہ کیسے ایک اوپرسیس پاکستانی عرب پتی آریف نگوی نے سوجا پاسا جو آئیس آئی کے پورو دی جی تھے ان کے ساتھ مل کے پاکستان میں عمران خان کو لانچ کیا اور عمران خان کو پاکستانی آرمی کے ذریعے پاکستان کا پرائن مینسٹر بنایا اور فائننسل ٹائمز نے یہ بھی کھلا تھا کیا ہے کہ اس کے لئے بھارتی بیسنسمنٹ کے پیسوں کا استعمال کیا گیا مطلب کہ عمران خان نے بھارت سے پیسا لیا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اس آپ پورا سرو دیکھے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سب سے بڑا الزام یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو سیاسی طور پر سیاستدان بنانے میں یا سیاسی طور پر اوپر لانے میں جو دولت استعمال کی گئی ہے جو پیسہ استعمال کیا گیا ہے وہ خیرات کا پیسہ ہے وہ چیریٹی کا پیسہ ہے ان الزامات میں یہ کہا گیا ہے کہ عمراج گروپ عارف نقوی نے یہ پیسہ جو ان کو اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ وہ چیریٹی کے لئے استعمال کریں جو انہوں نے اکٹھا کیا اس پیسے کا غلط استعمال کیا گیا اب جو عارف نقوی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انگلینڈ میں ہیں ہاؤس اریسٹ ہیں یعنی گرفتار ہیں لیکن ان کو اس طریقے سے ہے کہ ان کے پر نظر رکھی جا رہی ہے ایسا ایکوپمنٹ وہاں پر لگایا گیا ان کے گھر میں بلکہ یہاں تک یہ بات آ رہی ہے کہ جناب ان کو تو اس طریقے سے رکھا گیا پہلے بھی کئی دفعہ باتیں ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ پورا ٹریس ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہ جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عارف نقوی کو ہمارے حوالے کرو فواز چودری صاحب نے اس کیس کو اسرائیلی لابی سے جوڑ دیا فوری طور پر انہوں نے کہا یہ تو اسرائیل کی سازش ہے اور اس طرح نہ کریں پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے فوری طور پر ہم وہ اسرائیل کا نام لے آتے ہیں یا تو را کی سازش ہوتی ہے اور یا پھر وہ اسرائیل کی سازش ہوتی ہے یہ دو سازشیں ہوتی ہیں اچھا جہاں پر کہیں پر بھی ان دو سازشوں کا نام لے لیا جائے کہ جناب یہ تو اس طرف سے ہوئی ہے یہ تو اسرائیلی لابی آپ سمجھ جائیں کہ اس کیس میں کچھ نہ کچھ صحیح ضرور ہے یہ تو میرا خیال ہے ایسی ٹویٹ کرنی نہیں چاہیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب اچھا دال میں کچھ کچھ کالا تو ہے سارا کالا ہے یا نہیں یہ تو پتہ چلی جائے گا آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہوگا کہ شجاہ پاشا جنہوں نے کہ یو اے ای کے اندر سیکیورٹی ایڈوائزر کی جوب لی تھی اپنی ریٹائرمنٹ کے فرن بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہ شیخ نیان تھے عارف نکوی تھے اور انڈیا کے وجے بھونت صاحب تھے جنہوں نے سارا کچھ ارینج کیا یہ ویل فور پیڈ جوب تھی پاشا کے لیے شجاہ پاشا نے ان کو کہا تھا یعنی کہ عارف نکوی کو آپ پولٹیکل فنڈ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اس کا انتظام کریں شجاہ پاشا عارف نکوی سے بہت دفعہ دپائی میں ملا دوہزار آگیارہ میں اور مشترکہ میٹنگیں عمران خان کے ساتھ بھی یعنی ان میٹنگوں میں عمران خان بھی شریک ہوتے تھے جی میٹنگ جو ہے وہ عمران خان اور عارف نکوی شجاہ پاشا اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ امرٹس ہل دبائی میں کے پوش ایریا کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی علاقہ ہے وہاں پہ ہوتی رہیں اور عارف نکوی وہاں پہ رہتے تھے عرب کے جو شیخ ہیں وہ اس طرح کی میٹنگ میں عارف نکوی سے کے ولا کے اندر بھی آتے تھے اس کے بعد شیخ نیان بھی اپنے بھی آیا پانچ اس کے ساتھ بھارتی بزنس مین تھے یاد کیجئے گا جو یہ الزام دوسروں پہ لمحے موجود میں لگا رہے ہوتے ہیں وہ جرم خود کر رہے ہوتے ہیں آپ پہ اور میرے کے اوپر بھارتی ایجنٹ رہا کا ایجنٹ کا نارہ لگاتے تھے آپ وڑیہ آیا سی جیسے اشیاء اللہ جو تھا اور ان سروس تھا وہ ماشاءاللہ وہ بھارتی بزنس مینوں سے مل رہا تھا ہاں آہو اچھا جی اس کے بعد جناب پاکستان جو ہے اس کو ٹھیک ہے جی پانچ بزنس بھارتی بزنس مین آئے انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے لیے کنٹیبیوٹ کیا پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ عارف نکوی جو ہے اس نے صرف تین ملین پاؤنڈ جو تھے وہ پی ٹی آئی کو دیئے لیکن ٹوٹل اماؤنڈ جو ہے وہ بائیس ملین پاؤنڈ ہے پاکات کے اندر پی ٹی آئی کو دی اس طرح کے جو ڈوبیس کریکٹر تھے جن کے اندر بھارتی بزنس مینوں کو پاکستان سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہتے کوئی انڈسٹری نہ لگے تاکہ پاکستان راو مٹیریل سپلائنگ کنٹری بنا رہے آہ یو اے ای والوں کے لیے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ائرپورٹ نہ وسیح ہو اور یہاں سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹس نہ شروع ہوں تو عمران خان نے امریکہ کو ڈریکٹ انٹرنیشنل فلائٹس نہیں شروع ہونے دیں کینیڈا کو ڈریکٹ انفرمائی فلائٹس تھی وہ بھی بند کروا دی گئیں تاکہ امریکس کا بزنس بڑھے تاکہ اتحاد کا بزنس بڑھے تاکہ قطر کا بزنس بڑھے تو یہ ایسے ہی تو نہیں نہ ہوتا جی یہ فورن فنڈنگ کیس میں یعنی جو ممنوع فنڈنگ کا آنا یار چیارٹی کے لیے ایسے پیسے دیتے تھے یہ ان کو کھا گیا یعنی جو لوگ پی ٹی آئی کو ہسپتالوں کے لیے چندہ دیتے تھے وہ یہ کھا گیا اچھا تفصیلات ساری موجود ہو گئیں وہ جو ہے نکوی یہاں پہ بند ہے لندن میں امریکہ میں اس پہ کیس ہے جائے گا تو دو سو اکانوے سال اس کی سزا ہے جو پروف ہو چکی ہے اس کے اس پر الیگیشن بل گیٹس فاؤنڈیشن سے پیسہ لے کے کھا گیا سو یہ ہیں سارے اب عمران خان سے کیے جتنے چاہنے والے ہیں یوتھیا یوتھیا کو تو فرق پڑتا نہیں ہے وہ کہا پھر کیوں ہے پھر کیوں ہے امریکہ نے سازش کیتی یہ خان دے خلاف انگریز نال رلگے نے انڈرالکے نہ کیتی یہ سازش خان دے خلاف ہے یہ چلو اس کو تو آپ چھوڑے بیمارہ آدمی ہے ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کے توجہ دارا ہوں یہ جو خبر ہے مذہب فروش قرآن کی آیات لکھتے ہیں جی اب آپ کو معاشروں کا فرق بتا رہا ہوں مذہب فروش معاشرہ دین فروش معاشرہ خالی منافق اور جھوٹا معاشرہ اردو اخبار کے اوپر لکھیں گے قرآن کی آیت نیچے خبریں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جتنی قرآن کی آیات سچی ہیں ویسی ہماری خبریں بھی سچی ہیں مذہب کا لبادہ بیچنا ہے نا مذہب کو قرآن کی آیات ہیں بڑے دیندار لوگ کیا بات ہے جی مسلمان دیکھیں جی قرآن کی آیات سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا اخبار پہلا صفحہ ٹاپ پیج اوپر لگا ہم قرآن کی آیات لگاتے ہیں کیونکہ ہم بڑے اچھے دیندار مسلمان لوگ ہیں نا جی تو یہ قرآن کی آیات جتنی سچی ہیں خبریں بھی اتنی سچی ہیں اوپر قرآن کی آیات خبریں ساری جھوٹی یعنی آدھی سے زیادہ جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں خود ملک سے باہر کسی کو کہا اعتبار ہونا خود پاکستان میں کسی کو اعتبار نہیں ہے یعنی اردو اخبار آپ پڑھ رہے ہیں جھوٹ سے بھرا ہوا اخبار چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو عمران خان کے خلاف ابھی یہ سب خبر اس لئے آ رہی ہے کیونکہ عمران خان کا فورن فنڈنگ کا جو ایک کیس ہے پاکستان میں اس کا فیصلہ آنے والا ہے اور اس کیس میں یہ ڈابہ کیا گیا ہے کہ عمران خان نے دوسرے دیسوں سے خاص کر بھارت اور عزل سے پیسہ لیا ہے اور ابھی بھی لے رہا ہے اپنی پولٹیکل پارٹی کو چلانے کے لئے جو پاکستان میں illegal ہے اور جس کی وجہ سے عمران خان کی پارٹی پاکستان میں بین ہو سکتی ہے اور یہ خبر جو پاک میڈیا نے دی ہے کہ عریف نگوی نے بھارتی بیسنسمن سے پیسہ لے کے عمران خان کو دیا ہے یہ بھی بہت بڑی خبر ہے اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو عمران خان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے عمران خان کی لاب یہ دس سال سے زیادہ سے چل رہا ہے اور یہ ٹپ شروع ہوا جب عمران خان کا جو فنڈنگ دیکھتا تھا اس نے کھلا تھا کہ عمران خان کو ایسی جگہ سے فنڈنگ آ رہی ہے جو پاکستان میں لینا illegal ہے اس کے بعد یہ جانچ شروع ہوئی تھی پر ہر بار عمران خان اس کے خلاب عدلت میں جا کے stay order لے کے آ رہا تھا تو اسی لئے اس میں دس سال لگ گئے اور اب اس کا فیصلہ آنے والا ہے اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ عمران خان نے بھارت کے علابہ بھی ڈاؤڈ ابراہیم سے بھی پیسہ لیا ہے تو پتہ نے عمران خان کن کن سے پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس جل سے پیسہ لیا ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے تو عمران خان نے سب سے پیسہ لیا ہے بھارت سے بھی پیسہ لیا ہے امریکہ سے بھی پیسہ لیا ہے اور اب ڈاؤڈ ابراہیم سے بھی پیسہ لیا ہے یہ خبر آ رہی ہے یہ کتنا سچ ہے مجھے پتہ نہیں کیونکہ عمران خان بھی فورین فنڈنگ ماملے میں ایسے بیان دے دا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ اس نے ایسے جگر سے پیسہ لیا ہے جس کی وجہ سے اس سے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ عمران خان نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہمیں سزا بھی ہوئی تب بھی صرف ہمیں ان پیسوں کو سی واپس کرنا پڑے گا جو صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر عمران خان کو سزا ہوئی تو اس کی پولٹیکل پارٹی بیان ہو سکتی ہے تو یہ کہنا کسی پیسے واپس کرنے سے ہماری سزا ماف ہو جائے گی یہ غلط ہے اور پاک میدنے جو کہا کہ عمران خان کو جو سب اٹھے 22 ملین ڈالرز کی فنڈنگ ہوئی ہے اور ان میں سے صرف 3 ملین ڈالرز آریف نگوی نے دیئے ہے تو یہ باقی کے 19 ملین ڈالرز کس نے دیئے تو یہ خبر ہے کہ 19 ملین ڈالرز عمران خان کو بھارٹی بیسرسمنٹ نے دیئے ہے اور انہی پیسوں کا استعمال کر کے عمران خان نے پاکستان میں اپنے پولٹیکل پارٹی کو لانچ کیا ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے جتنے فنڈنگ ریپورٹس آ رہے ہیں وہ صرف 4 مہینے کے ہے اور امریکہ کے پاس عمران خان کا جو فنڈر ہے عمران خان کو عمران خان کو عمران خان کو عمران خان کو عمران خان نے سب جگہوں سے پیسہ ملین میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دکھنے کے لئے بہت بات سکیا اور ہماری چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا تھانگی بری مچ موسیقی